سال بھر میں کئی بار بنایا جانے والا یہ تہوار ووڈو ڈانس فیسٹیول یا زینگو بیٹو کے نام سے پشور ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ان میڈیو سے بھرا ہوا ہے جس میں ایک تکون نمہ سانچی کو ڈانس کرتے دکھایا جاتا ہے گانا ٹوگو اور بینین کے لوگوں کو جوڑنے والا ان کا مین مظہر بھی زینگو بیٹو کہلاتا ہے اس میں مقامی لوگ ایک تکون نمہ حالی سانچی کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ زینگو بیٹو میں ان کے مرے ہوئے اشتداروں کی روحیں ظاہر ہوتی ہیں اس کے لئے زینگو بیٹو ان کی مدد کرتا ہے اس تکون نمہ سٹرکچر کو سوکی گاہ سے قول کیا جاتا ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ تکون اندر سے حالی ہونے کے باوجود رکس کرتی ہے سمٹائمز زینگو بیٹو لوگوں سے بات بھی کرتا ہے مقامی لوگ اپنے مسائل زینگو بیٹو کو بتاتے ہیں یہ ایک پولیس فورس کی طرح بھی کام کرتا ہے رات کو گھروں کی پہلہ داری بھی کرتا ہے اور اس کے بنائے ہوئے رولز کو توڑنے والوں کو پبلیکلی پنش بھی کیا جاتا ہے یہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گفٹس بھی دیتا ہے جیسے کینڈیز، زندہ سنیکس، کروکوڈائز اور سمٹائمز چھوٹی گوڑیا اور کھلونے دیے جاتے ہیں اسے افریکن بلیک میجک سے جوڑا جا رہا ہے اور کیونکہ بلیک میجک کی سب سے پیوریسٹ فارم افریکہ میں موجود ہے تو کافی تعداد میں لوگ اس بات پر بھی یقین کر رہی ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ شریع جنات میں سے کوئی استقون میں ظاہر ہوتا ہے ایسا کسی حد تک اس لیے بھی ٹھیک مانا جا سکتا ہے کیونکہ زمانہ جہلیت میں جب بتوں کی پوجہ کی جاتی تھی تو ان بتوں میں جنات حاضر ہوتے اور لوگوں سے بات کرتے ان کو یقین دلاتے کہ نعوذ باللہ ان قرب ان سے باتیں کر رہا ہے ان کے مسائل سن رہا ہے اور ان کے مسائل کو حل کر رہا ہے ایک تھیوری یہ بھی ظاہر کی جاتی ہے کہ تکون میں موجود گھاس اس حد تک پھیلائی ہوئی ہے کہ ایک خاص قسم کا اشارہ کرنے پر ایک کمزور سا انسان جو اس کو اٹھاتا اور گھوماتا ہے اس میں بہت آسانی چھپ جاتا ہے جب تکون کو واپس کور کیا جاتا ہے تو یہ گھاس سے نکل کر تکون کو بھومانا شروع کرتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا حیال ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں